غیرت اتنی کہ ایک خطیب نے عید آرے دن چاروں یاران دا نا نہیں لیا خطبچ امام ربانی دا کلم جڑا اپنے آپ تو بار ہو گئے فرمایا تُسی اس مولوین ویجتہ کڑیا کیوں نہیں مسیحی تھے چو جنہیں عید آرے دن ابو بکر و عمر و عثمان و علی دا نا نہیں لیا خطبچ فرمایا اگرچہ یہ خطبے کا جز نہیں ہے کہ اس کے بغیر خطبہ ہو جاتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اہل سنت و جماعت کی یہ نشانی ہے چاروں یاروں کا نام لے یہی تو بات تھی مجدد الفسانی کی جب سب کچھ ایک کرنے لگا تو مجدد صاحب امیدان میں آگئے وہاں جانگیر بندے نہ پتر بڑھوئی انہوں نے کہا اندر کر دیں گا فرمایا مجدد جانے کیلئے تیار ہے انہوں نے کہا لے کہ والی آرے بیجے ہوتے سارے ڈاکو چور سنجران پتہ ہی کچھ نہیں سی انہوں نے کہا تھے بیجے ہوتے ڈاکو مار دین گئے آپو ہی مار جائے گا ساڑھی جان ہی چھٹ جائے گی جب مجدد صاحب کا پہلا دن آیا تھا آزان دیتی نا جب اللہ اکبر اللہ اکبر مجدد صاحب تھی زمان جو پھر اللہ اکبر نکڑے ہونا نا مجدد صاحب نے پھر درو دیوار بھی بولے جنت آج جایا جب آزان دیتی ڈاکو چور کرنے لگے حضور اے کینوں نے سنا رہے ہو اے تھے تو اڑے مرید کوئی نہیں اے تھے تو اڑے پیچھے کسی نماز پڑھا نہ لگ کوئی نہیں اسی تو ڈکے ہیں تھا سارے فرماو میں جانتا ہوں میں نے کس لی آزان دی اور سارے چور ڈکیت بعد پیچھے کھڑے ہو گیا سا ہاں تھے سارے جناب کمال تھے پھر پہنچے مجدد صاحب نے ایک ایک نگاہ پائی پردوں میں چھپا ہو تو چشم بھی نہ دیکھ لیتی ہے سمجھائی بھاک شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے آل دل کے سینوں میں لوگ باتیں کرتے ہیں ان کے خلاف مجدد صاحب نے پیچھوں سارے ڈکیت چور مرید ہو گئے اوہو پورا قلعہ کا والی یار ایک جناب خانکاہ بڑھ گئی حضانہ ہو رہی ہیں مجدد صاحب مراقبہ فرما رہا ہے نار پچھے جناب وہ کتھے نہ کتھے یہ یار توجہ جادو گار سید جان مولانا جنت ویکھ لمن حضور دے غلامانوی دے راب نے طاقت دیتی نا مجدد صاحب نے لکھیا بھائی ایک ایک نیکی دی وجہ تو اصحاب کاف اس مقام تے پہنچے کہ اپنے دین بچان دی خاطر اونا اپنا وطن چھوڑیا ایک نیکی راب نے لکھیا اصحاب کاف ایک نیکی دی وجہ تو اس مقام تے جا پہنچے تو یار یہ ایک نیکی دی وجہ تو اصحاب اصحاب کاف اس مقام تے چلے جان تے حضور دے غلام جی کرن کئی نیکیاں تے حضور دی غلامی تو وڈی تے نیکی بھی کوئی نہیں اصحاب کاف ایک نیکی دی وجہ تو اصحاب کاف بن جان تے اللہ فرمایا یہ ہماری نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں یہ تو بڑی عجیب نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم خود ان کے پہلو بدلتے ہیں کبھی دائیں کبھی بائیں اے جمع متکلم دا سیگا ہے قلب و یقلب و تکلیب آہ فرمایا نکلب و ہم ذات الیمین ہیں و قلب و امباستن ذرا آئے بالوسیب فرمایا اونا دا کتہ دو زانو ہو کے بیٹھے ہویا جب انہا ایک نیکی کرے نا اس مقام تے چلا جانا جنہا حضور نال وفا کی تے گلنہ کر دے ہو صحابہ دے بارے جنہ حضور دی خاطر سب تے سب لڑائے صدیق اکبر نے ایک سب نہیں لڑیا غارج جنہا ایک نیکی مولانا کیتی ہے وہ کتے جا پہنچا کیوں جی و تر الشمس اضا تلا تظاور و انکافم ذات الیمین و اضا غربت تقردوم ذات الشمال میرے حبیب تُسی ویکھے نہیں منظر جدو سورج چلو ہونا تے تھوڑا جا اینج دائیں طرف ہو جاندہ تاکہ میری دھوپو ننو نہ لگے غارویج تے جدو غروب ہونا لگنا تے بایاں پہلو انج کر لیا دا تے یارہ جنہ ایک نیکی کیتی ہوئے انہ دا اے مقامے تے جنہ محمد عربی دی خاطر کئی سب لڑائے ہوں من تے سب لڑے ہوں من اے تے غارہ میں جات چھپے نا تے جنہ غارہ میں چے حضور دا سر اپنا گو دے چے رکھ کے تے کئی سب لڑائے ہوں من تے لمیت حرق مخافتا ینتبیا رسول اللہ ایک باری بھی انج نہ کیتی ہوئے کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آجائے لوگ باتیں کرتے ہیں انہوں کوئی پھونکے کائنات دا کوئی کتہ پھونکے انہوں ایک نیکی دی وجہ تو چلے جان تا پھر امام ربانی مجدد الفسانی کی لکھیا فرمایا کہ حضور کے مجلس میں ایک جو لمح تھا نا وہ بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے آپ نے فرمایا وہ ویسے کرنی خیر و تابعین ہونے کے باوجود تابعین میں سے سب سے افضل جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی فرمایا وہ واشی بن عرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے صرف ایک باری حضور دچیرہ انور ویکھیا حضرت واشی بن عرب قبول ہو گیا حضور نے فرمایا معافی آئے اندھا میرے سامنے نہیں آنے پھر دو سال پیچھے بیٹھے رہے جب حضور تشریف لاتے تو پیچھے چھپ کر بیٹھ جاتے کہ حضور کے سامنے نہیں جانا میں نے جو کیا ہے لیکن مسجد درار گرانے کے لیے میرا ایمان ہے کہندہ وجدان بھائی یہ لوگ کے پیچھے بیٹھے انہیں جب حضور نے بیجا کہ حضور نے شارع کی تو انہیں انہوں ہی لان لے جاؤ اے بھی مسجد درار گرانے جو مجھ گئے سن انہوں ہی حضور نے فرمایا لے جاؤ انہوں ہی تو آیا نہ درتے اور کیوں پا دا نصیبہ اے ایک واری حضور دا چہرہ انور ویکھیا ایک واری ویکھیا مجھد صاحب کی لے کیا میں ہے تو گل نہیں کر دائے مجھد صاحب کی تھی بڑی تکلیف ہون دی لوگوں نے انہیں گل نہ دی بڑی تکلیف ہون دی آپ نے فرمایا وہ خیرت تابین ہونے کے باوجود آپ نے فرمایا کہ واشی بن حرب جنہوں نے صرف ایک بار رسول اللہ کی زیارت کی وہ ایسے کرنی خیرت تابین ہونے کے باوجود واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سا انہوں نے دس یہ کڑے مقام کڑے کڑے وہ واشی بن حرب جا ہے ان کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے یہ صحابی ہے اور یہ واشی بن حرب ہے جنہوں نے صرف ایک بار دیکھا تو صدیق اکبر نے حضور نے ایک دن پوچھے تذکرو یوم یومن فرماو صدیق کو دن والا دن تو انہوں یاد ہے انہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا امیر امزہ کو بھی شہید کیا سارے معاملات لیکن صدیق کون ہے ایک دن حضور پوچھے صدیق تو انہوں نے اس دن والا دن یاد ہے عرض کی تھی حضور یاد ہے اے بھی یاد ہے کہ ساجد رب نے پوچھے ساری دنیا نو جمع کر کے روح نو برمیتو آڑا رب نہیں حضور نے پوچھے صدیق کو دن یاد ہے عرض کی تھی حضور دن وی یاد ہے اور ایک گلوی یاد ہے ساری روح خاموشن سب سے پہلے آپ کی روح مبارک نے فرماتا جیان تو ہمارا رب ہے جوڑے اتھو لے کہتے تک آمن الناس بر مولا ایمان اقبال کہنا آمن الناس بر مولا ایمان آنکلیم اول سینہ ایمان آمن اس میں تفضیل ہے نا جو آمن الناس بر مولا ایمان آنکلیم اول سینہ ایمان فرما اے ہی تے ساڑھے تور پہ آڑ دے پہلے کلیم اس دی گل ہی کوئی نہیں پاکستان کسے دے خلاف کوئی گل کسے ادارے دے خلاف کوئی گل ہو جائے کسے حکمران وزیر دے خلاف گل ہو جائے جی آپ کو پتہ نہیں ہے یہ بڑے حساس مسائل ہیں کہ میں کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ صدیق اکبر حضرت عمر تو عثمان علی یہ کتنے حساسن یہ نہ دے بارے گل ہو گئی پھر گلت رسول اللہ دے بارے ہو گئی کہ گلت مک جانے ہی پھر کائنات